شاومی نے آج کی ڈیٹ میں بہت سارے ایسے موڈل سے بہت سارے ایسے ڈیویسے جن کے لیے اپ ڈیٹس ہیں پر ریلیس کی ہیں اور یہاں پر ہائیپروس کا جو کوارٹر ٹو کا فائنل اپ ڈیٹ کا رول آٹ ہو اس کو انڈیا میں شاومی نے سٹارٹ کر دیا ہے کافی سارے ڈیویسے کو آج کی ڈیٹ میں یہ اپ ڈیٹس جو وہ دیکھنے کو ملے اور کچھ ڈیویس ایسے ہیں جن کو یہاں پر فورت اپ ڈیٹ فیفت اپ ڈیٹ تھرڈ اپ ڈیٹ بھی دیکھنے کو یہاں پر مل رہا ہے جن کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے بھی یہاں سے فلیش کر سکتے ہو اور یہاں پر ہائیپروس 2.0 کی بھی آناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اس کو بھی ریلیس شاومی کافی جلد کرنے والا ہے کب کرے گا وہ ڈیٹ بھی یہاں پر دیکھنے کو مل گئی ہے اور بھائی انڈرویڈ 15 بھی کافی جلد یہاں پر آنے والا ہے اور اس کی اوفیشل ریلیس ڈیٹ بھی شاومی نے یہاں پر کنفرم کر دی تو یار اس ویڈیو میں آپ سبی کے لیے کافی ساری انفرمیشن ہے کافی ساری ٹیک نیوز ہے یہ ویڈیو لاس تک کا دیکھتے رہی ہے چینل پر اگر پہلی بار آ رہا ہے تو اس کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائک ضرور دیں تو چلے کرتے ہیں سٹارڈ اگر میں پہلے اپ ڈیٹ کی بات کروں تو بھائی شاومی نے یہاں پر ہائپر اس کے کافی سارے ڈیویسز کے لیے جو اپ ڈیٹس ہیں وہ ریلیس کیا جس میں آپ دیکھو گے یہاں پر سیکیورٹی پیچ کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ یہاں پر 23 موڈلز کے لیے آج کی ڈیٹے میں شاومی نے آپ پر ریلیس کر دی ہیں اور اس میں آپ دیکھو گے کافی سارے موڈلز آ جاتے ہیں جس میں آپ دیکھو گے شاومی ایمائی 11 x ہے Poco F3 ہے اور یہاں پر Redmi K40 ہے Redmi Note 13 4G model اور یہاں پر Poco جو F4 GT model ہے Redmi K50 Gaming Edition ہے اور Poco C51 ہے اور یہاں پر Redmi A2 A2 Plus آپ کو اس لسٹ میں یہاں پر مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھو گے Redmi سیریز میں بھی کافی سارے models دیکھنے کو ملیں جس میں یہاں پر Poco F5 جو 5G model ہے اور اس کے ساتھ Redmi Note 12 Turbo model Xiaomi 13 Ultra Xiaomi Mi 11 LE Xiaomi 13T Pro اور یہاں پر Redmi K60 Ultra بھی آپ کو اس لسٹ میں آپ پر مل جاتا ہے دینوس کے ساتھ یہاں پر آپ کو اور بھی کافی سارے models دیکھنے کو ملیں گے جن کو یہاں پر updates دیکھنے کو مل چکے اگر آپ کو یہ updates نہیں ملیں تو ڈائریکٹلی آپ ڈاؤنلوڈ کر کے بھی flash کر سکتے ہو next update کے میں بات کو تو بھائی اگر آپ Xiaomi 13 Pro use کرتے ہو تو بھائی global stable میں اس device کے لیے HyperX کا ایک نیا update ریلیس کر دیا گیا ہے آج کی date میں 1.0.7.0 ہے Android 14 based ہے اور یہاں پر آپ دیکھو گے update number of 4 ہے اور یہاں پر June 24 کا security patch بھی اس update میں آپ پر دیکھنے کو ملا ہے اور بھائی فائنالی یہاں پر Android 15 کی official confirmation آ چکی ہے اب یہاں پر Android 15 کو Xiaomi کب ریلیس کرنے والا تو یہاں پر آپ دیکھو گے ایک نیا thread نکل کر آیا ہے اس کے بارے میں Tuesday August 13 کو یہاں پر اس کا جو launch event ہے وہ ہونے والا ہے تو Android 15 کو بھی یہاں پر August 13 میں ہی اس کو جو ہے وہ انٹیڈیوز یہاں پر کیا جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ بھائی کون کون سے devices کے اندر firstly یہ update دیکھنے کو ملے گا Android 15 کا کیونکہ Xiaomi اس کو August کے اندر ہی ریلیس کرے گا کیونکہ August کی date 30 وست آئی تھی لیکن اب یہاں پر 13 جو ہے وہ confirm ہو چکی ہے یہ جو thread ہے وہ Google کی طرف سے نکلایا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے Tuesday August 13 کو یہ جو ہے وہ یہاں پر launch یہاں پر ہونے والا ہے next update کی میں بات کروں تو Redmi Note 13 جو 4G model ہے اس device کے لئے HyperX کا ایک اور نیا update Xiaomi نے آپ پر ریلیس کر دیا ہے اس update کی میں بات کروں تو 1.0.4.0 ہے global میں یہ update دیکھنے کو ملا ہے Android 14 بیسڈ ہے number of update 3 ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو My24 کا security patch ہے جو کہ تھوڑا سا old ہے at least یہاں پر اور بھی کافی سارے model سے ان میں یہاں پر جون کے ہی security patch دیکھنے کو مل رہے ہیں next update کی میں بات کروں تو اگر آپ Redmi 12 FabG اور پھر Poco M6 Pro use کرتے ہیں تو اس کے لئے اور بھی بہت سارے updates انڈیا میں global میں other countries میں آ رہے ہیں تو EA میں بھی ایک اور نیا update release کر دیا گیا جو کہ 1.0.6.0 ہے 297 MB کے یہ update اور اس update میں آپ کو جون 24 کا جو security patch ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو اگر آپ Redmi 12 FabG اور پھر Poco M6 Pro use کرتے ہیں تو یہ update بھی آپ try کر سکتے ہو already میں نے اس پر full feature review بھی چینل پر اپلوڈ کیا ہوا ہے کیا فیٹر سے اپٹمائزیشن سے انڈیا سے کافی زیادہ بیٹر ہے چاہو تو آپ اس کو بھی try کر سکتے ہو ڈیکش اپ ڈیٹ کی میں بات کروں تو بھائی hyper اس کے کافی سارے ایسے super wallpapers ہیں جو کہ یہاں پر دیکھنے کو مل چکے ہیں اور ان کو کیسے access کرنا ہے اس کا ابھی پورا یہاں پر آپ کو official thread ملے گا جس میں آپ دیکھو گے نئے wallpapers کو شاومی نے ریلیس کیا جس میں کافی سارے نئے wallpapers مل جاتے ہیں جس میں آپ دیکھو گے earth کے بھی ہیں یہاں پر چھوٹے موٹے چینجز وہ بھی آپ کو ملیں گے اس کے ساتھ آپ دیکھو گے اور بھی کافی سارے یہاں پر دیکھو گے یہ جو wallpapers ہیں وہ نئے والے آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں جس کا ایک لیاؤڈ ہی یہاں پر کافی زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے اس کو آپ ڈیریکٹلی یہاں سے ٹرائے کر سکتے ہو جس میں آپ کو moon کا wallpapers مل جاتا ہے اس کے ساتھ یہ earth کا wallpapers اور اس کے ساتھ اور بھی کافی سارے multiple wallpapers کے نئے جو یہاں پر ریلیس کی ہیں اور ان کے سب کے لنک میں آپ کو دے رہا ہوں ڈیریکٹلی 2.0 android 14 بیزد ہے اور پہلا اپ ڈیٹ ہے اس اپ ڈیٹ میں آپ کو جون 24 کا سیکیورٹی پیچ بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے فیچرز کی میں بات کروں تو آپ کو lots of features مل جاتے ہیں جس میں آپ کو redesign ویدر اپلیکیشن نیا lock is in style dynamic rendering effect مل جاتے ہیں اس کے ساتھ multiple features کا سپورٹ یہاں پر مل رہا ہے تو اگر آپ ریڈمی 13 5G موڈل یوز کرتے ہیں تو اپ ڈیٹ آگیا جس کو آپ ٹرائے کر پاؤ گئے ریڈمی نور 13 پرو اور پوکو x 5G موڈل کے لیے hyper اس کا ایک اور نیا اپ ڈیٹ ریلیز یہاں پر کر دیا گیا ہے یہ اپ ڈیٹ پبلک بیلڈ ہے ابھی دو تین دن پہلے اس کا جو رول آؤڈ تھا وہ ایمائی پہلے ٹیسٹر والا تھا لیکن پبلک بیلڈ بھی شاومی نے رول آؤڈ کرنا سٹارٹ کر دیا 1.0 9.0 ہے جو 620 mb جون 24 سیکیورٹی پیچ ہے اور یہ اپ ڈیٹ آپ گلویل اسٹیبل میں دیکھنے کو ملا ہے بات کرو انڈیا کی تو انڈیا میں بھی کافی جل اس کا رول آؤڈ یہاں پر ہونے والا جس کو آپ try کر پاؤ گے اور بھائی فائنلی ریڈ می نو 11 کے لیے بھی انڈیا میں شاومی نے آج کی رول آؤڈ کرنا سٹارٹ کر دیا جو 1.0 2.0 ہے سیکنڈ اپ ڈیٹ 463 ایم بی اپ ڈیٹ یہاں پر ریلیس کیا گیا ہے انڈیا کا سین مل جاتا انڈو بی آج کی ڈیٹ سے رول آؤڈ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے جو 1.0 3.0 ہے اور یہ جو اپ ڈیٹ ہے 377 ایم بی کا انڈیا میں دیکھنے کو ملا ہے اور اس اپ ڈیٹ میں آپ کو جون 24 سیکیوری پیچ بھی مل رہا جو کافی صحیح چیز ہے اگر آپ کو اپ ڈیٹ نہیں ملا ہے شاومی 11 11 ہیپر شارج میں جہا پر اپ ڈیٹ رول آؤٹ کر دیا ہے اور شاومی کی طرف سے کافی اچھی گود نیوز نکل کر سامنے آرہی ریڈ می announce it will no longer use LCD screens تو مطلب یہا پر جو upcoming device آئیں گے شاومی یہا کرے گا اب یہا پر جو super amoled ڈیسپلی ہیں ان کو ہی یہا پر use شاومی کرنے والا ہے جو کافی صحیح چیز ہے حالان شاومی مطلب کافی سارے devices LCD panel ڈیوائس 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 15000 ڈیوائس 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 ہالانکہ ہو سکتا کہ تھوڑا بہت پیرائس بھی یہاں پر ڈیوائس کا بڑھ جائے کیونکہ جو amoled ڈیوائس ہیں وہ تھوڑے سے مہنگے آتے LCD پیرل کے مقابلے اب دیکھتے ہیں کہ چینجز بغیرہ دیکھنے کو ملیں گے پوکو لانچر شاومی نے پر Hyper S ٹو پوئنٹ والے فیٹرز ملیں گے اور یہاں پر آپ دیکھو کہ کافی سارے بگ شاومی نے پر فکس کیا پر 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 کافی زیادہ اپٹیمائز کیا ہے پر بگ بگ آرہے تو ان کو بھی کافی زیادہ فکس کیا گیا تو یہ اپڈیٹ بہت زیادہ سمود ہے اور لنک میں نے آپ کو ٹیلی گرام پر شیئر کر دیا اگر آپ چاہو تو سپوکو لانچر کو یہاں سے ایکسیس کر سکتے ہو اور guys finally یہاں پر شاومی ہائیپر اس کے جو سسٹم اپ اپ ڈیٹ ان اپ ڈیٹ کے اندر پر اے آئی کا سپورٹ ہے وہ آپ پر جو گیلری ایڈیٹر ہے اس کے اندر بھی آپ کو اے آئی کے کافی زیادہ ٹول دیکھنے کو مل رہے ہے اور شاومی جو ہائیپر سپورٹ یہاں پر دیکھنے کو مل گیا ہے اے آئی ایلگوریدم ریکمنیڈ ٹیم یوزر یہاں پر آپ دیکھو کہ پیٹرن ہے وہ دیکھنے کو مل رہے اور یہاں پر ہائیپر سپورٹ سپورٹ مل رہے اور ہائیپر سپورٹ سپورٹ مل رہے تو کافی سارے ڈیوائس ہیں کافی سارے آپشن ہیں کافی سارے آپکیشن ہیں جن میں اے آئی سپورٹ مل رہے اس پر ایک سپرڈ ویڈیو ملے گا ڈیٹیل ویڈیوز اگرہ یہاں پر دیکھنے کو ملتے رہیں گے مل داؤ ایک شوڑی میں دیکھ سپورٹ 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 سپورٹ